درون حملوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں یہ وہی بات ہوگئی نا کہ کوئی بندہ ہے وہ بیار میں کہیں بندے کو چپیڑ کن مارے وہ کہے ٹھیک ہے تو سارے دسا ہم نے چپیڑ ماری ہے مگر سجی آتھنا مارنی چاہی دی ہی آنی کھبیڑا ماری ہونا یہ میں ترسنی دے ہم آتا تھا یہ ہنر بانی کھر صاحبہ کی صرف آواز ہی نہیں سوچ بھی میرے تائے کے پتر جیسی ہے میرا تائے کا پتر میرے ساتھ سکولے پڑتا تھا بڑے تائے کا پتر یا چھوٹے تائے کا پتر بڑا یار ساری حقایتیں اور ساری جو کتابیں ہیں وہ میرے وڈے تائے پہ لکھیں گئی ہیں چھوٹا تائے میرا تو مجھے کبھی ملتا ہی نہیں جیسے چھوٹی مکھی کا شہد نہیں ملتا اس طرح میرا چھوٹا تائے ابھی نہیں ملتا بڑے تائے کی بات کر رہوں اس کا پتر میرے ساتھ بڑتا تھا اس کو کان پکڑو آ دیئے نا ماسٹر نے کان پکڑو آگے سے کہتا ہے ماسٹر صاحب میں پینڈ کے چودری کا پتر ہوں کان پکڑنے میں مجھے کوئی شرمندگیڑی میں سیس ہوتی یہ جو سارے کلاس کے لڑکے ہیں ان سے کہا دی میں جب کان پکڑو تو ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کرے ہائے 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 جناب ڈراؤن سے انسان مرتے ہیں اور یقین کیجئے کہ زیادہ تر بے بلا مرتے ہیں تو خدا کا خوف کریں اللہ کا باستہ ہے چلو بیانی ایسے نہ دیں جن سے ہمارے دل دکھتے ہیں ڈاکٹر فرداس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ میری دوہری شہریت بارے خبروں میں کوئی صداقت نہیں بلکل گلت کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں امیر مقام اجاز بٹ مولانا فضل الرمان اور ڈاکٹر فرداس عاشق آوان ان کی سنگل شہریت بھی ڈبل کے برابر ہے باقی لوگوں میں تو پاسپورٹ بارڈ سفوں کا ہوتا ہے نا ان کے شناختی کارڈ بھی بارڈ بارڈ سفیں یہ تو تم ایزی غام کا بات پر ہے بات کر رہے ہیں باقی ان کے اکسٹھ سفوں پہ کیا لکھا ہوتا ہے پرسنیلٹی ڈیٹیلز لکھے ہوتی ہیں جیسے نمی فریج کے ساتھ کتاب نہیں بلتی اسی طرح ان کی بھی شناختی کارڈ کی جگہ کتاب ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے ان کو گسہ چڑے تو فوراں پاڑی پلانا ہے اگر یہ ہنسے تو آگے سے بچے پیچھے ہٹا لینے ہیں اگر ان کو بھوک لگے تو ان کو درختوں کے پاس نہیں جانے دیڑا پتے کھایا تے ہیں گسے میں یہ اڈیک نہیں سکتے اور لکھا ہوتا ہے اگر یہ جہائی میں بیٹھے تو درمیان میں بٹھائیں اگر یہ آگے بیٹھے تو جہائی دابو ہو جاتا ہے اگر پیچھے بیٹھے تو اولار ہو جاتا ہے اگر کہیں یہ ٹانگے پہ بیٹھنے کی خواہی تاہر کرے تو کوڑے کی رہیامندی ضروری ہے سیالکورٹ میں گیس کنیکشن نہ لگانے پر پیپلز پارٹی کے رہنما غلام آباس کے کارندوں کا مہکمے کے انجینئر پر وحشیانہ تشدد نہیں تو اس میں کونسی خبر والی بات ہے ٹھیک کیا انہوں نے پھینٹی لگائیا وہ کنیکشن کے انہوں لگائیں دیکھو نا جہاں حکومت ان کی مہکمہ ان کا وفا کی تو پھر کنیکشن نہ لگائیں ڈاکٹر آسم ان کے کارکا کارکا جسے بندے کا ڈاکٹر ہو اس کے خرص ہوئی گیا سے لن لگے کنی لکاتی ہوتی ہے ملے میں کانون ضابطے کے مطابق ہی کنیکشن لگنا تھا یہ یعنی حکومت میں ہو کہ بندہ کانون ضابطے دیکھے واہ ہی واہ یار تم تو بالکل ہی آن پڑوں والی باتیں کرنی شروع ہو گئے ان حکمرانوں کا یہ ساند تھوڑا کہ وہ بھی وہی گیس استعمال کر رہے ہیں جو عام بندہ استعمال کر رہے ہیں ورنہ بندہ حکمران ہو سیٹوں پہ ہو ان کی اپنی پارٹی کی کمت ہو تو وہ تو کیا سکتے ہیں انجینئر کو ہی درہا تیننو سوڑدانی جس آدھو ہی بھول ہی گیس ہی پیجی جانے نام رہ دا آسویرے گیس کھلی رہا سارے کمرے چھو بھولی ہی شیطر مہروں میں تیننو بھالکے کھبردار کو تو اینکی کال کیتی دے جڑی کھبردار کو تو اینکی کال کیتی دے جڑی کھبردار کو تو اینکی کال کیتی دے اس میں اس قدر سیخ پہ آنے کی کیا ضرورت ہے یار حکمران ہو جاتی ہے سیخ پہ اچھلے تین چار برسوں کے دوران انجینئرز کیا ڈاکٹرز کیا ٹیچرز کیا پولیس اہلکار کیا سب کو مارے پڑی ہیں لوگوں کیا تو یار اس ساری سیچویشن کے حوالے سے تو شیکس میر نے وہ لائن لکھی تھی کہ ہور جوپو اور مور جوپو برطانیہ میں ایسا کلچر ہوگا کہ بے مقصد گفتگو کرتی ہوں گی خواتین پانچ گھنٹے ادھر جو خواتین پانچ کی بجائے اٹھ گھنٹے بھی گفتگو کرتی ہیں اس کا بے مقصد ہوتا ہے یہ تم کہہ رہے ہو جی جناب کروں میں محلوں میں لڑائیاں خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ان گفتگووں کی وجہ سے ساستانے دیتی ہیں لوگوں کو اٹھ گھنٹے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں پیوٹرہ بڑی انگل ناکارد ہے پھر وہی جو اپنے ایک نو ہوتی ہے امیر وہ اپنی درانی کو آگے سے تانے دے رہی ہوتی ہے ہوتی ہے یہ بڑی باہ مقصد گفتگو ہوتی ہے پھر جاگے ہم سائیوں کی طرف مجھے چاہ بوہا کھڑکا آگے مسائی کو کہنا یہ ترہ بندہ جنوی دفتر ہوتا تھے نکر تکھلوتا رہی نکر اپنے درانی کو اٹھ گھنٹا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے آئے 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 اس کا مقصد تم جاگے کبھی اس گفتگو کے بات اتاکوں کے اٹھ گھنٹا سنو اندر سے جو خامد کی چیخوں کی اب آئے آتی ہے وہ بڑی با مقصد چیخیں ہوتی ہیں اوپر سے خامد جب دفتر سے چھکا ٹھٹا کھا رہا آتا ہے ابھی آگے جتی اتار رہا ہوتا ہے تو بیگم شروع ہو جاتی ہے اگر سنہ تری ماں میرے چنگاڑی یوں کہا رہا ہوتی ہے میں سوئیردہ کوششنی سکھا تھا تھا بہاتری میرے سامنے بیگ ہے دو یردی اللہ آنڈا طال کے گھانتے ہیں بندہ پچھے ٹھیک ہے تو بیور کے چلے ایک زردی اللہ کھانتے ہیں تو دو یردی اللہ ضرور کہا کہ میرا کلیجہ دھار نے اس کے بڑے مقاصد ہوتی ہے اس گفتگو کے نظرین یہ تھا آج کا اس پیار خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ